السلام علیکم عزیز طلبہ جماعت دھپتم لیکچر نمبر تیرہ ہے بودھ کا دن ہے اٹھائیس تاریخ ہے بیٹا آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے ہیں روشن زمیر لڑکی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ میں سے چار خلفہ کے سب کو نام آتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غانی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اس دور کی کہانی ہے جس دور میں حضرت عمر فاروق جو تھے مسلمانوں کے خلیفہ تھے یعنی دوسرے خلیفہ چلے میں اس کو پڑھتی ہوں آپ بہت سن لیں میں نے تعرف تو کرا دیا نا کہ یہ اس دور کی کہانی آپ نے کئی اسلامی واقعات اور کہانیاں پڑھی ہوں گی آج جو اسلامی کہانیاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف سچی کہانیاں بلکہ اپنی طرز کی منفرد اور نہائی سبق آمو جسے سبق حاصل کیا جائے ایمان فروض جسے امران بڑھ جائے کہانی بھی ہے آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عوام کے مسائل جاننے کے لیے راتوں کو بیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے ایک دن ایسی ہی سہ شب میں انہوں نے ایک بچی کے بارے میں جاننے کا یہ کالی رات تھی آپ گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو ایک لڑکی تھی اس کے بارے میں جاننے کا اتفاق جس کا دل ایمان کے روشنے سے پر نور تھا بھرا ہوا تھا سبق درست تلافظ تاثرات سے بھاری پڑی یہ آپ کو میں نے جو بات بتایا اسی چیز کا دیٹیل بھی تارف میں نے کرا دیا تھا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ تیچھے نے جو بات بتایا وہ یہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی کہانی ہے جب آپ مسائل جاننے کے لئے گشت کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سمانہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی وہ ہر روز اپنی ماں سے دودھ کی گاغل لے کر بزار کا روخ کرتے روحان فروخ کرتی تھی یوں دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی بسر کرتی تھی یعنی ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ جو تھا وہ دودھ تھا جو وہ اپنے جانوروں سے نکالتی تھی کہائے بہن سے نکالتی تھی اور وہ لڑکی جا کے فروخ کرتے زندگی کا بہت اٹھانا خاصا مشکل کام تھا یعنی ان کے لئے مسائل بہت تھے زندگی میں ترہ ترہ کے جمیلوں اور دکھ درست سے واسطہ پڑتا تھا ہر طرح کی مسائل پرشانیاں ان کو لاحق تھیں پر گزر اوقات کی پرشانی نے بڑی عورت کی کمر دوہری کر دی دی یعنی دو ماں بیٹھی ہیں ہی تھی اور ان کا کوئی مرد نہیں تھا گھر میں جو کما کر لاتا تو وہ معاشی مسائل انہوں کے لئے زیادہ تھے کام کی بغیر کسی شخص کے لئے اسمات سے رزق نہیں ہوتا تھا کام کی بغیر ہمیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی لندی بچی کی ماں بڑی جان مارتی تھی شیطان نے عورت کی زخمی دل میں گناہ کا اتقاب کرنے کی تلقین کی شیطان نے اسے اکسایا کہ تم گناہ کرو یعنی پانی ملا دو دودھ میں تم کتنی بے وقوف عورت ہو مانا کہ دودھ فروغ کرتی ہو مگر اس میں تھوڑا سا پانی کیوں نہیں ملا لیتی یہ اب شیطان کی گفتگو سنائی جانی شیطان نے اس مزلسی میں زدہ عورت کی اکل میں فطور ڈال دیا فطور میت غلط بات نقصان غلط سوچ دے دے عورت عورت نے اپنے آپ سے کہا یہ کام خوب رہے گا آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا ایک دم اس کا چینہ خوشی سے چمک اٹھا یعنی اس کو محسوس ہو کہ مجھے زیادہ قیمت مل جائے گی تمہیں گزروبات اچھی ہو جائے گی یوں پھر پران لگی جیسے کوئی پرندہ بن کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے خوشی کا اظہار کرنے لگی رات ختم ہوئی تو صبح کی پہلی کرن دروازے پر پڑی یعنی جیسے فجر کی پہلی کرن پڑی ابھی رات کا سیاہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح سے نہ اٹھا تھا یعنی میں ابھی تا رات تھی دہرہ ہلکہ ہلکہ تھا لیکن وہ اس وقت اٹھا یکا یک چھلانگ لگا کا چرپرائز سے اتھرے اپنی ننی بچی کو آواز دی اپنی بیٹی کو آواز دی کہ دیکھو صبح ہو گئی ہے اٹھ گئی ہو میری بیٹی ننی بچی نے جاتے اٹھ گئی ہو میں سن رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بڑی عورت نے کہا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا بچی بہت سمجھدار دکھائی ہے پانی ملا دوں کیا بچی نے تعجب یرانی سے پوچھا اباں نے کہا ہاں یہ خیال آپ کو آپ کو امی کیسے آیا آپ کو امی آپ جانتی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دودھ میں پانی ملانے کی مومنت ممانت میں منع کر رکھا ہے کر رکھی ہے ممانت کر رکھی یعنی منع کر رکھا ہے بڑی عورت جسے اپنی بچی کے مثال بننا چاہئے تھا بولی واہ میری بیٹی تم بھی بھلا عمر رضی اللہ تعالی نے کو کیا پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا وہ تیسا سو رہے ہوں گے ادھا خریفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے ان کی اچھی عادتوں میں سے یہ بھی تھی کہ راتوں کو حفاظت کی خاطر گلی گلی گھما کرتے تھے یہاں تک آجب پڑھتے اس کے علاوہ عملہ کی الفاظ میں ہم نے پڑھنے لے کیوں ہم نے سن لیں سبق آمو جسے سبق حاصل کیا ایمان فروز ایمان پڑھ جائے مسائل پریشانیاں بیس تبدیل کر کے شکل و صورت گلیوں مدینہ گاغر گاغر وہ برتن ہوتا جس میں دودھ ڈال کے لیتے ہیں جمیلوں پریشانیاں واسطے انسان کے لیے کمر دہری بہت پریشان رہتی تھی تو اس کے تکلیف پڑھ گئی تھی شیطان گناہ کا اتقاب بریا کام کرنا فطور پھڑھانے لگی یہ جسے پردہ یکا یک چھلان چارپائی تاجب معاملت یعنی منع کرنا خلیفت المسلمین مسلمین کے خلیفہ یعنی انسان عمر فاروق کان کھڑے عجیب و غریب تربتھی غلیس کام علیکار نیزے نکاح جوان سالہ جوڑے ازوار اسدواج یعنی رشتہ نشادی پڑ دادا بکھرتے کرامت روح زمین عمر سانی تلو میرے تین لائنیں بنا دیئے آپ نے پیج بائس کرنا ہے اللہ